اعوذ باللہ من شیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو آپ کا ہوسٹ اور دوست ڈکٹر محمد ایب آپ کی خدمت میں آگر ہے آج ہم بات کریں گے دمے کی تشخیص اسے پہلے آپ سے ریکس کریں کہ ڈکٹر ہیلت افیشل کو سبسکرائب کریں ویلائیکن کو کلک کریں منڈلو ٹائنس دمے کے مرض کے بروقت علاج کے لیے ضروری ہے کہ اس کی تشخیص بروقت ہو جائے کیونکہ اس عارضے کی عموم منظر ہونے والی علامات دیگر بیماریوں کی بھی علامات ہو سکتی ہے جیسے پپروں کے امراض سانس کی نالی میں کوئی چیز چلے جائے دیگر بیماریوں کی بھی علامات ہو سکتی ہیں جیسے پپروں کے امراض سانس کی نالی میں کوئی چیز چلی جائے تباکنوشی بگرہ اس لیے جو ہی دمے کے مطلق علامات ظاہر ہوں تو بھوری طور پر یہ موالج سے راکہ کریں تشخیصی ذراعہ استعمال کرنے چاہیے اس سلسلے میں سانس کا ٹسٹ بھیا کریں پیک، فلوری، چسٹ، ریڈیو گرافی اور اسکن، الرجی یا خون کا ٹسٹ ضروری کرانا چاہیے دمے کے دوروں سے بچنے کے لیے ضروری ہے کہ ایسے حالات سے بچایا جائے جو کہ دمے کی قفیت کو بڑھانے کا سبب ہوتے ہیں دمے کی قفیت کو بڑھانے کا سبب ہوتے ہیں یہ عوامل الرجن یا خرش پیدا کرنے والے ہوتے ہیں گریلو گرک ایک عام الرجن ہے اس میں چھوٹے چھوٹے کیرے پا جاتے ہیں جو کہ سانس کی نالیوں میں جا گئے دمے کی قفیت پیدا کرنے کا موجہ بن رہے ہیں اس کے علاوہ کلینوں، پردوں، پرانے گدوں اور نرم کپڑوں سے بنے ہوئے کلونوں میں بھی یہ کیرے کثیر تعداد میں ہوتے ہیں کلین بچھے ہوئے کمرے جن میں ائر کنڈیشنز بھی ہوتے ہیں وہاں پار یہ کیرے زیادہ تعداد میں موجود ہوتے ہیں کیونکہ کیروں کی افضائش میں تھندک اور نمی اور سرج کی روشنی اور تفش نہ پہنچنا اہم تردار ادا کرتے ہیں ایسے فراج ان میں دمے کی قفیت پیدا ہونے کا خدشہ ہو انہیں چاہیے کہ گر کے اندر ایسے حالات پیدا ہونے کے خلاف ناسم ہماری کریں اس مقصد کے لیے گھر کے فرش کو رزانہ دونا چاہیے ہرے پردوں کی جگہ ہلکے اور رزانی سے کھونے دوئے جانے والے پردے اور پلائیڈز استعمال کرنے چاہیے بستر کے گھدے کو پلاسٹک یا مائٹ پروف کور سے ڈامپنا چاہیے تکڑوں سے بنائے گئے کھلونوں کو یا تو مشین سے اچھی طرح دو لینا چاہیے یا انہیں گھر میں رکھنا ہی نہیں چاہیے گھر کے باہر الرجن پیدا ہونے کرنے والے اناثر میں غاس اور درختوں اکونوں کے ذردانے ہوتے ہیں اور ان کی وجہ سے عموماً موسمی دماء یا الرجی کی قفیت پیدا ہوتی ہے اس کے علاوہ لال بیگ اور دیگر حشرات الارز الرجی یا دماء پیدا کرنے کا ایک اہم سبب ہوتا ہے بلکہ لال بیگوں کی قصرت دماء کی قفیت بڑھانے یا پیدا کرنے کا سبب بن جاتے ہیں ایسے غر جس جن کے اندر کپتے بلیوں اور دیگر جنوروں کی رہائش ہو وہاں پر بھی الرجن پیدا ہونے کا خدشہ رہتا ہے اس لیے کوشش کرنی چاہیے کہ جنوروں کو رکھنے والی جگہ پر نہ آنے دیا جائے تباکو کا دوہاں گاڑیوں کا دوہاں تیزہ پین کپڑے اور عدویہ کا سپری پرفیوم یا ائر فریشنل کا سپری کرنے سے بھی دمے کی قفیت میں ازاقہ ہوتا ہے دچہ رارت اور نمی کی تناسب میں اچانک تبدیلی دمے کی قفیت کو بہترین بنا سکتی ہے ایسے والدین جو کہ صورت نوشی کرتے ہیں ان سے بچوں میں تباکو نوشی کا تباکو نوشی کرنے والے والدین کے بچوں کی انصفت دمے کی انصفت زیادہ مکان پہ جاتے ہیں تباکو نوشی دمے کے مریضوں کے لیے انتہائی مذر ہے اس لیے انہیں ہر صورت میں خود بھی تباکو نوشی سے پریز کرنا چاہیے اور ایسے محول میں بھی زیادہ دیر تک نہیں رہنا چاہیے جہاں تباکو نوشی ہو رہی ہو دمے کے مریض کو متوازن غذا کا استنبال کرنا چاہیے تاکہ دوروں کا تسلسل ٹوٹ سکے مریض کو ہمیشہ ایسی سیت بخش غذا کا انتخاب کرنا چاہیے جس کا بیشتہ حصہ تیزہ پھلوں سبزیوں پر مشتمل ہو غذای آدار کے بارے میں بہت سی غلط فہمی آرائج ہیں جو کہ مومن ثقافتی مقاعد کے سبب اس میں اور اس کی حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہوتا ایک متوازن غذا جس میں مناسب غذای اجزاء بدریہ تم موجود ہوں دمے کے مریض کے لیے بہترین ہے وہ شکریہ ڈاکٹر فیشل سبسکرائب کریں بھل آئیکن کو کلک کریں بندل آگ تھینکس